بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھے دوستو آج آپ کے لئے میں تڑپا دینے والا محبت کا زبردستہ عمل پھر آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں کسی لڑکی یا آنٹی کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے جسم سے کھیلنا چاہتے ہو تو یہ عمل دوستو آپ کے لئے ہے جو بھی اس عمل کو کر لے گا وہ اپنی ہر مراد کو پوری پائے گا خاص طور پر یہ اسپیشل ہم بستری کا عمل ہے جس نے بھی اس عمل کو کیا اس کو اس عمل سو فیصد کامیابی ملی ہے بہت سارے لوگوں پر میں نے آزمایا ہے اور جس نے بھی میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے اس عمل کو میں جیسے بتاؤں گا جس طریقے سے بتاؤں گا اگر آپ اس عمل کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں کوئی بھی گمنڈی سے گمنڈی عورت آنٹی لڑکی یا پھر شادی شدہ عورت جو آپ کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرتی اس کی کیا مجاد کہ آپ کے پیچھے نہ آئے اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کے ترلے لیتی پھرے گی اس قدر بے چین ہو جائے گی کہ اس وقت ڈونٹے پھرے گی کہ کسی طرح سے وہ آپ کو مل لے آپ کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہوگا اتنی بے چین ہو جائے گی آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ وقت کیسے بدل گیا جو میری طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی اب اس کو میرے بغیر چین نہیں آ رہا جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اس سے آپ کی جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گی اس قدر وہ بے چین ہو جائے گی کہ آپ کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گی جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر سکپ کر کے کارٹ کے یا فارورڈ کر کے آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو پھر یہ عمل کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی اور دوستو میں آپ سے کوئی فیس وغیرہ نہیں مانگ رہا صرف یہ شرائط ہے جو ہر کوئی پورا کر سکتا ہے ورنہ آملین کے پیچھے تو لوگ لاکھ روپیہ ضائع کر دیتے ہیں اور کام بھی نہیں ہوتا میرے چینل پر آپ کو صرف ایسے وظائف ملیں گے جو کام بھی کرتے ہیں اور آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگتا تو بندے رہیے میرے چینل کے ساتھ کچھ دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ سفلی عمل لے کر آئیں کیونکہ یہ جلدی اثر کرتے ہیں اور ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ دیر بابی ہوتا ہے اور یہ ناجائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تو دوستو آج کا جو عمل ہے یہ عمل میں آپ کے لیے سفلی عمل لے کر حاضر ہوا اس کو صرف غیر مسلم ہی کر سکتے ہیں اگر مسلمان کرنا چاہتا ہے تو اپنے عمال و جزا و سزا کا ذمہ دار وہ خود ہوگا کیونکہ دوستو یہ ایک سفلی عمل ہے یعنی بلیک میجک کا شیطانی عمل ہے دوستو آج کا جو عمل ہے یہ انتہائی سادہ ترین عمل ہے اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو ٹائم اور وقت مقرر ہے وہ صرف رات کا ہے اور اس عمل کے ذریعے آپ کسی کو بھی اپنی محبت میں تڑپا سکتے ہو صرف یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور انتہائی تیز ترین اور با اثر عمل ہے اور صرف پانچ منٹ کا عمل ہے یعنی پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کسی بھی شخص کو اپنی محبت میں دیوانہ بنا سکتے ہیں دوستو اس عمل کو آپ نے مستقل مزاجی سے کرنا کیونکہ اگر یہ عمل ایک دن میں کام نہ کرے تو اس کا ہرگز ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کو دو یا تین دن تک تو لازمی کرنا ہے اس کے اندر اندر آپ کو اس عمل کا ریزلٹ لازمی مل جائے گا اگر آپ بہت پکا اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہفتے تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یقین کریں پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا محبوب تڑپ کر آپ کے پاس نہ آئے لیکن مجھے سو فیصد یقین ہے کہ اس عمل کا جو ریزلٹ ہے نا وہ صرف اور صرف ایک ہی دن کے اندر اندر مل جاتا ہے تو دوستو آپ کو کرنا کچھ یوں ہوگا کہ آپ نے بلکل ایک عدد کورا اور سفید رنگ کا جو کاغذ ہے وہ لے لینا ہے جس پر کوئی لائن یا کوئی لکیر وغیرہ نہ لگی ہو اور وہ کاغذ بلکل کورا ہونا چاہیے تو اس طرح کے آپ نے تین عدد سفید رنگ کے کاغذ لے لینا ہے جس پر کسی قسم کی بھی کوئی لائن لان لگی ہو اس کے اوپر آپ نے جس لڑکی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہے یا جس لڑکے کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا ہے اس شخص کا نام اور اس کے آگے اپنی والدہ کا نام لکھ لینا ہے یہ لکھ لینے کے بعد آپ نے تینوں پیپروں پر کرنا ہے اور تینوں صفوں پر آپ نے یہ کرنا ہے کر لینے کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ ہر ایک پیپر پر یہ پڑھنا ہے پڑھنا آپ نے یہ ہے گوھر سے سن لیں تش تش یا منی یا محبتی ہو جا میری پھر سن لیں اگر آپ لڑکے کے لئے کر رہے ہیں تو آپ نے انڈ پر لگانا ہے ہو جا میرا اور اگر لڑکی کے لئے کر رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے ہو جا میری تش تش یا محبتی یا منی ہو جا میری یا ہو جا میرا تش تش یا محبتی یا منی ہو جا میری یا ہو جا میرا یہ آپ نے 41-41 مرتبہ تینوں پیپرز پر پڑنا ہے اور آپ نے اس پیپر پر پھوک مار دینی ہے اس پیپر پر پھوک مار دینے کے بعد جہاں پر آپ بیٹھے ہو وہ سنسان جگہ ہو یعنی آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو آپ نے ان تینوں پیپرز کو ایک ہی وقت میں جلا دینا ہے یعنی ایک ایک کر کے جلانا ہے اور ایک ہی وقت میں وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے جلا دینا ہے جلانے کے لیے آپ ماتچس یا لیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں ان کی آپ نے بتی بنا لینی ہے اور تینوں کو ایک دفعہ آگ نہیں لگانی علیدہ علیدہ آپ نے ان تینوں تعویزوں کو جلانا ہے اور اس کی جو راگ ہے آپ نے کسی بھی امارت کے اوپر کھڑے ہو کر ہوا میں اڑا دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دن کے اندر اندر آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ کے اوپر فدا ہو جائے گا وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا دوستو بہت ہی آسان سا عمل ہے اور اس عمل کی کوئی زکاعت نہیں ہے جس کو بستر میں لٹانا ہو جس کو بیٹ پر لٹانا ہو جس کا جسم دیکھنا ہو جس کے لیے بھی آپ نے کرنا ہو کر سکتے ہیں یہ انتہائی تیز ترین اور سخت ترین عمل ہے جس پر بھی کرے گا چھوری سے زیادہ تیز اور کاٹ وار کرے گا اس کا کوئی بھی سانی نہیں ہے بہت ہی پاورفول عمل ہے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسا میں نے اجازت کے لیے طریقہ کار کے بارے میں بتایا ہے اس طریقے سے آپ نے اجازت لے کر اس عمل کو کریں گے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی بہت ہی آسان سا عمل ہے اور ہر کسی کی دسترس میں ہے تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں مجھے اب اجازت دیں پھر ملیں گے کسی بھی نئے عمل کے ساتھ اللہ آپ تمام دوستوں کا نگے بان وآلہیکم السلام